بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم پانیلد نیوز سے میں ہوں ابو ذر غفاری پاکستان میں جنوبی وزیرستان کے علاقے آزم ورسک میں لڑکیوں کے ایک سکول پر دہشت گردوں کے حملے میں ایک شہری جانبہک اور ایک سیکورٹی اہلکار زخمی ہو گیا ہے زلی پولیس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ آرمی پبلک سکول فار گلز میں پیرنٹس ڈے کی تقریب کے دوران نامعلوم دہشت گردوں نے قریب میں موجود پہاڑ پر سے فیرنگ کی حملے کے وقت سکول میں موجود طالب طلبہ والدین عملہ اور سیکورٹی اہلکار محفوظ ہے پولیس ایک اہلکار نے بتایا کہ فیرنگ سے جانبہک عام شہری کی شناخت مستی خان کے نام سے ہوئی ہے متوفی سکول کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اسے گولی لگی جبکہ واقعہ میں زخمی سیکورٹی اہلکار کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق سیکورٹی فورسز نے جوابی کاروائی کی تو حملہ آور پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقے کی جانب فرار ہو گئے پاکستانی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس واقعہ نے دو ہزار چودہ میں پشاور کے آرمی پبلک سکول پر حملے کی یادیں تازہ کر دی ہیں اس واقعے کے بعد مقامی لوگوں میں خوف و حراس پھیل گیا ہے اور انہوں نے مستقبل میں کسی ثانیہ سے بچنے کے لیے سکول کو فول پروف سیکورٹی کا مطالبہ بھی کیا ہے دہشت پسند علاقے میں پولیس اور سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں اور انہوں نے گزشتہ چالیس روز کے دوران آزم ورسک پولیس اسٹیشن پر چھے حملے کیے جن میں ساتھ پولیس اہلکار بھی شہید ہو چکے ہیں واضح رہے کہ حال ہی میں پاکستان کی کال آدم تنظیم تحریک طالبان یعنی پاکستان ٹی ٹی پی نے حکومت کے ساتھ جنگ بندی کے خاتمے کا اعلان کیا اور اس قسم کے واقعات میں بالعموم شب کی سوئی اس تنظیم کی جانب ہی گھومتی ہے تین روز قبل بھی طالبان پاکستان کی دھمکی کے بعد کوئٹا میں ایک دھما کا ہوا تھا جس میں تین افراد جانبہ حق اور چوبیس زخمی ہو گئے تھے بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک خود کا شاملہ آور نے خود کو ٹرک کے قریب تھماتے سے اڑا دیا تھا یہ تھی اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابودرگفاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ افرادی پاکستان زندہ بار پاکستان پائندہ بار